جی اسلام علیکم ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتانے چل رہا کہ ٹیگز کیا لکھنے ہیں ڈسکرپشن کیسے لکھنے ہیں نام کیسے رکھنے ہیں کیا اس کا واقعی آؤٹپٹ ہے کے نہیں ہیں کیونکہ اگزیمپل سامنے ہوں گی نا کہ کس کے کتنے ویڈیوز ہیں کس کی کتنے ویڈیوز ہیں کتنے سبسکرائبرز ہیں تو اس سے آپ کا ایک ہنسلہ بڑھتا ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو بتانے چل جاتا ہے کہ آپ صحیح ڈریکشن میں جا رہے ہیں جب آپ ان کے ٹیکس فالو کرتے ہو اور اپنے ٹیکس دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو نہیں یار انہوں نے بھی ایسی کی ہے ہم بھی ایسی کریں گے پھر آپ کو بتانے چل جاتا ہے کہ آپ کی جو محنت ہے وہ صحیح ڈریکشن میں جا رہے ہیں تو آج جو ہے وہ پانچ میں نے ٹیوز کی ہے جو اچھے ہو ٹاپ کے سبسکرائبرز ان کے پاس ہیں ویڈیوز ان کے اچھی ہیں اور لوگ جن کو دیکھنا پسند کرتے ہیں چلے آئیں آج اپنے ٹاپک کی تفضلتے ہیں فرس نمبر پہ ہے کچن ویڈ آمنا اس کے 3.1 ملین سبسکرائبرز ہیں اور اس نے ابھی تک 921 ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں دوسرا آجاتا ہے روبی کا کچن اس کے 2.46 ملین سبسکرائبرز ہیں 583 ویڈیوز اس نے ابھی تک بنائی ہیں تیسرا آجاتا ہے پاکستان فوڈ کارنر اس نے 122 ویڈیوز بنائی ہیں لیکن انہوں نے جو سبسکرائبرز ہیں وہ شور نہیں کیوں پھر آجاتا ہے پاکستانی ویڈیوز فوڈ 58 کے اٹھاون ہزار کے سبسکرائبرز ہیں اور اس نے ویڈیوز کتنی بنائی ہیں 152 ویڈیوز پھر آجاتا ہے فوڈ فیونز اس کے 2.29 ملین سبسکرائبرز ہیں اور اس نے 1540 ویڈیو کا قریب بنائی اچھا اب آگے جو ہے نا ہم باری باری اس کے چینلز کے ڈیلی کتنے ویورز آ رہے ہیں اس کے سبسکرائبرز جو ہے وہ تو آپ کو بتا دی ہے کہ ایوری ڈیلی جو ہے سبسکرائبرز کتنے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے جو ویڈیو میں ٹیگ استعمال کیے ہیں وہ کون سے کیے ہیں اس کی پیچ کی جو چینل پیچ کی کٹیگری ہے یوٹیوب کے وہ کون سی ہے چینل کے ٹیگز انہوں نے کون سے استعمال کی ہوئے ہیں فوڈ اینڈ کوکنگ کے مرلیٹڈ چلے آئیں اب اس کا باری باری کر کے انیلسس کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فوڈ فیونز اس کے 2.9 ملین سبسکرائبرز ہیں ایوری جو ڈیلی اس کے چینل پر ویوز آ رہے ہیں وہ 1.7 ملین ہے دیلی کے 24 گھنٹوں میں کمال نہیں ہے وہ زبردست ویوز ہے پھر اس کی ایک ویڈیو کا میں نے ٹیگز نکالے ہیں اس میں اس نے لکھا ہوا ہے فوڈ فیونز مطلب اپنا نام لکھا ہوا ہے اس کے بعد ریسیپی کے ساتھ اپنا نام لکھا ہوا ہے بائی فوڈ فیونز لکھا ہوا ہے دھابا کیمہ کیمہ سہری ریسیپی سہری آئیڈیا سہری ریسیپی آئیڈیا بائی فوڈ فیونز اس کا کر کے اس نے ڈفرنٹی لکھے ہوئے ہیں کیمہ ریسیپی پاکستان پکنگ ٹھیک ہے اس طرح ہے اس میں جو ٹاپک رکھا ہوا ہے اپنے چینل پیج کا وہ ہے فود لائف سٹائل آپ بھی اپنا ایسے رکھ سکتے ہیں اس میں جو چینل ٹیکس لگ لکھے ہوئے ہیں اب یہ چینل کے ایک تو ہوتے ہیں نا ویڈیو کے ٹیکس تو چینل کے ٹیکس وہ کی ایف سی نینڈوز سپائس مسالہ ایزی کوکنگ ریسیپی کڑھائی بریانی کباب ٹھیک ہے اس طرح کے جنب پاکستانی فود رکھا ہوا ہے کوئی ایک ایزی فود ریسیپی لکھا ہوا ہے ریسپینٹ ریسیپی لکھا ہوا ہے ایزی کوکنگ لکھا ہوا ہے پاکستانی کوزین لکھا ہوا ہے بریانی ریسیپی لکھا ہوا ہے کباب ریسیپی لکھا ہوا ہے اب ہم نیکس کی طرف چلتے ہیں کچن بھی دامنا اس کے جیسے کہ 3.1 ملین سبسکرائبرز ہیں ناوہ اس نے 921 ویڈیوز بنائی ہیں اس پہ جو ڈیلی جو ویوز ہیں چینل پہ وہ جناب 969 کے ہیں ون کے مطلب ایک ہزار نو سو ستر ہزار ڈیلی کے ویوز ہیں اور یہ پاکستانی چینل ہے اس کے سبسکرائبرز ہیں اور 3.1 ملین ہیں اور ایوی جو ڈیلی سبسکرائبرز بڑھے ہیں وہ آٹھ ہزار ڈیلی بڑھے ہیں آپ ادھر ایک ہزار نہیں کر سکتے ہیں اوہ آٹھ ہزار ڈیلی بڑھے ہیں اس نے جو ویڈیو کے کے ٹیگ دیکھے ہیں رمضان ریشی پہ انھارکلی فروٹ چارٹ چارٹ ریشی پہ رمضان ریشی پی سپیشل رمضان ریشی پی رمضان سپیشل کچن اللہم ایک انا umنا اس�니다 اور엔عفی کے سارے آپ کے سامنے نعمی آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اور انہوں نے بھی جو ہے لکھا ہوئے فوڈ لائف سٹائل کے اندر ٹاپکس رکھا ہوئے اور اس کی جو چینل کے ٹیگ ہیں چینل کے ٹیگ انہوں نے رکھے میں ریسی پی کوکنگ فوڈ ریسی پی فوڈ ریسی پی پاکستانی ریسی پی انڈین ریسی پی کچن وید آمنا اس کے بعد آجاتا ہے پاکستان فوڈ کورنر اس کے ون ٹو ویڈیوز ہیں سبسکرپشنز انہوں نے ہائٹ کی ہوئے ہیں اس کی جو ڈیلی کے ویوز ہیں وہ دو ہزار ستتر ہیں دو ہزار تقریبا ڈیلی کے ویوز ہیں یہ بھی زبردست ہے اور یہ بھی گروئنگ چینل ہے آپ اس طرح بلکل اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ آگے بھڑ سکتے ہیں اس کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ دو تو ہائٹ کی ہوئے لیکن کیونکہ ہمارے پاس سوفٹر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے 3.25 کے سبسکرائبرز ہیں مطلب ساڑھے تین ہزار کی قریب سباہ تین ہزار کی قریب ڈیلی جو اس کے سبسکرائبر بھڑھے ہیں وہ ٹیٹی سکس ہیں اس کے اس نے ایک ویڈیو میں ٹیک ڈشمال کی ہوئے ہیں مٹن ڈالچہ 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 مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ دالچہ کیا ہوتا ہے لیکن اس نے کیوں کہ کوکنگ کا ایکسپرٹ ہے اس نے اپنے آپ سے جو بھی چیز رکھی ہے تو آپ اس کو میں خلیم مٹن کورما لکھا ہوا ہے ملک کو دالچا کو مٹن کورما کہتا شاید تو اچھا تو اس نے جو ٹاپک رکھا ہوئے اپنے اس کا وہ ہے فود لائف سٹائل اچھا اس کے بعد ہے چینل ٹیکس اس نے کون سے رکھیں پاکستان فود بیٹیما اچھا سیما شاید اس کا نام ہے تو اس نے نام ایسے تو شو نہیں کیا ہوا لیکن اس ٹیکس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا نام شو ہو رہا ہے پاکستانی فود پاکستان فود ریسیپی پاکستانی فود ریسیپی چینل پاکستانی فود ریسیپی پاکستان فود چینل ملکہ اس نے وہی ورڈنگ کو آگے پیچھے کر کے لکھا ہو ہے فود ویڈ سیما پاکستانی فود ویڈ سیما مطلب اس طرح کر کے سنے تھا اب ہم اپنے نیکس چینل کی طرف چل جاتے ہیں پاکستانی ویلیج اس کے فیٹی ایٹ کے سبسکرائبرز ہیں اور ون فیٹی ٹو اس کی ویڈیوز ہیں اس کے ایوی جو ڈیلی کے ویوز ہیں ہرٹی ون پنٹ ٹو کی ہیں مطلب کتیززار ویوز اس کو مزد ہے ڈیلی کا تو دس پنرہ ہزار بندے سے زیادہ اس کا ڈیلی مطلب دیکھنا دیکھتی ہیں اچھا ایک پوٹیٹو کباب کباب اس نے ویڈیو کو جو ٹیک رکھے ہیں چیکن کباب چیکن ریسیپی پوٹیٹو کباب ٹھیک ہے افتاری ٹائم ٹھیک ہے اس نے دیفرنٹ طریقے سے اس نے اس کو لکھا ہوئے حافظ نوید بھی لکھا ہوئے بخل میں یہ کوئی میل ہے جس نے اپنے نام کو بھی ساتھ پر موٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس طریقے ہیں کہ وہ لات چھپائیں گے ہیں نام بتائیں کہ چینل کس کا لیکن ٹیک سے شو ہو جاتا ہے کہ یہ چینل کس کا ہے کس طرح اور یہ جو اس کو پر لکھا ہوئے ٹوٹی سیون ٹوٹی سیکس فرسٹ کیورز میں رینک کر رہا ہے ان ٹیکس میں رینک کر رہا ہے تو آپ یہ ٹیکس جیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کا ٹاپک ہے چینل کی کٹیگری رکھی ہوئی ہے لائف سٹائل اور فوڈ اس نے بھی سیم رکھی ہوئی ہے چینل کے جو ٹیکس ہیں فوڈ ٹھیک ہے ناشتہ پنی حلوہ اسمر مطلب جو بھی اس کے کوکنگ کے لیٹیڈ ہوتے ہیں پر کوکنگ پاکسانی ویلیج فوڈ پاکسانی سٹریٹ فوڈ پاکسانی ویلیج لائف ویلیج کوکنگ پاکسانی فوڈ دیسی فوڈ ہیلتی فوڈ ویلیج فوڈ ریسی بھی جو بھی اس کو دین میں آیا اس نے اس کے ساتھ سے لکھا تو ادھیا اس نے جو ریسرچ کی تو آپ کوئی پاس یہ ساری چیزیں ہیں انیلسز ہیں تو اب بھی آپ نہ کر سکو تو پھر یار آپ کا کیا بنے گا مطلب میرا اگر چینل ہے تو میں اس کا انیلسز کروں تو میں ایسے ہی کروں گا اور میں آگے چینل بنانے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے گھر میں بھی کہا ہے کہ اوکے بناو چینل تو اس کی بھی ورکنگ ہے تو میں اس کی ورکنگ کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کے لیے بھی یہ چیز ورکنگ کر لیں اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے روپی کا کچھل اس کے 2.46 ملین سبسکرائبرز ہیں اور اس نے ابھی تک 5.83 ویڈیوز بنائی ہیں اور اس کے جو ایوی دیلی کے ریوز ہیں وہ 1.2 ملین ہے اور یہ یونیٹ سٹیٹ سے بلانگ کرتی ہے اور اس کا جو ڈیلی کے سبسکرائبرز بھر رہے ہیں وہ 10.000 بھر رہے ہیں 10.000 اور اس کے جو سبسکرائبرز ایسے ہیں 2.46 ملین ہے اور ویڈیو کے جو ٹیکس نے استعمال کیا ہے وہ لکھا ہوئے ہیں نان ریسیپی تندوری نان تندور کی روٹی نان آن سٹوپ مجھے بھوک لینا شروع ہوگی یہ نان پڑھ پڑھ کی اچھا بھارا سٹوپ نان اچھا یہ سر آپ دیکھ لو اس کے مطابق کیوں ہے نا آپ اس کو بناو ٹیکس بناو ویڈیو کے اپنی ریسیپی کے اکارڈنگلی ایدھر سے آئیڈیا لو یا سیم رکھ لو یا سیم ریسیپی کر لو جیسے آپ کی مردیا ہو اچھا چلا سکتا ہوں اچھا اس کے بعد ٹاپک جو اس نے رکھا ہے اس نے بھی فوڈ اینڈ لائفٹیل رکھا ہے اور اس کے لئے چینل ٹیکس لکھے ہیں اس نے لکھے ہیں اردو ریسیپی ہندی ریسیپی پاکستانی ریسیپی انڈین ریسیپی آسان ریسیپی سیمپل اینڈ فرن ریسیپی تو آپ ان سب کے چینل کے ٹیکس دیکھیں سارے کے سارے بھی لکھ سکتے ہو یا کچھ ہی ٹلی لو تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ کی نے کس طریقے سے اس کو چینل کو گروہ کرنا تو بیسٹ آف لف فور دیز یہ میں ایک پوزیٹیف کاویش تھی دیکھو جس طرح میں ایک پوزیٹیف چیز کر رہا ہوں تو آپ کو بھی اسی طرح اپنے ویورس کو پوزیٹیف دینا ہے اور ایکوریٹ دیکھنا ہے اور یہ جو ویڈیو میں ابھی بنا رہا ہوں اور مجھے یہ دیفنیٹ پتہ کیسے پھیلنا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کیسے ریسرچ ہے یہ آپ کے لئے ایز پیدا کر دیئے ایز پیدا کرنے والی جو بھی چیز ہوگی وہ پرموٹ ہوگی جو لوگ دیکھو ہماری جو ٹارگٹ آرڈینس ہے وہ آپ لوگ کو اور آپ لوگ کی جو ٹارگٹ آرڈینس ہے ہم لوگ ہیں ہماری نیڈ ہے کہ ہمیں اگر ہماری گھر سے کوئی ہم کہتے کہ چلو بنانا سیکھو دائی بھلے کیسے بنانے ہیں یا آپ فروٹ چیٹ کیسے بنانے ہیں تو وہ سب سے پہلے گوگل سرچ کرے گا یوٹیوب سرچ کرے گا جب یوٹیوب سرچ کرے گا تو وہ ایک ریسی پی دیکھ کے تو نہیں بنائے گا سب سے اٹیکٹیو سمپل اور ایک ریسی طریقے سے بتائی گئی ہوگی ہم اس کو فالو کریں گے وہ کیا ہے وہ آسان ہماری آسان ہوسکتہ کسی کے لیے دوسری جو آسان ہوسکتہ کسی کے لیے یہ آسان تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس طرح ایک ہی ویڈیو میں ہر قسم کے لوگوں کو کیٹر کر کے یا آپ لیڈیز کو کیٹر کر کے یا میلز کو کیٹر کر کے کس طرح اس کو اپنی ویڈیوز میں ویڈیوز لے کے آئی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے کرنا اور پوزٹیف رہنا اور پوزٹیف ہی اس میں ورکنگ کرنی ہے تو بیسٹ آف لکھ فور دیس اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بولیے گا ٹیل دی نیکس ویڈیو اللہ حافظ